عوض باللہ من الشتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے میں ایک نسخہ بتا دوں کیونکہ میرے ویڈیو میں گاجر یا پالک کے بارے میں بلا یا سبزیوں کے بارے میں بلا یا میں جو زیتون کے بارے میں بلا تو یہ لونگ کے بارے میں ہے لونگ سی ایل او وی ای کلاو یہ انگلیش میں کلاو بولتے ہیں اس کو اگر کلاو آئیل یعنی لونگ کا تیل اگر آپ کے دانتوں میں رکھتے ہیں آپ کے درد ہے دانتوں میں اور دانت گرنے کی اندرشہ ہے اور دانت جو ہے آپ کو تکلیف دے رہیں تو وہ تیل لونگ کا آپ کے دانتوں میں کچھ دے رکھیں دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ وہ آپ کے حلق میں اندر چلا جائے گا کیونکہ پانی جب موں میں رکھیں گے تو پانی اندر چلا جاتا ہے اسی طرح تیل بھی آپ یہ لونگ کا رکھیں گے تو وہ بھی اندر جائے گا تو اس سے آپ کو شفا ملے گی درد چلا جائے گا کیونکہ میرے سسرال میں میری وائف کو یہ علاج معلوم ہے ان کے بڑے بہن کو نہیں معلوم ہے تو انہوں نے پرسم یہ تریخہ علاج کا بتایا کہ اس سے شفا ملتی ہے لونگ کے جو ہے تیل کو دانت میں رکھنے سے یا لونگ دانت میں رکھنے سے آپ کو فائدہ ہوگا کچھ دیر درد نہیں رہے گا تو اس طرح سے میں ہر بار جڑی بوٹیوں کا اور یہ سبزیوں کا اور جو ہے یہ دوا کے تریخے یہ جو اللہ نے خدرتی طور پر ہم کو شفا دیا یہ بتاتا ہوں الحمدللہ ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات اے ٹوزی میں نے لونگ کلاو اور پھر اے ٹوزی لکھائے اے ٹوزی سے یہ مراد ہے میرے ویڈیو کا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے جو مذہب ہے وہ یہودی بھی جانتے ہیں عیسائی بھی جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اب یہ مذہب ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملا یہ ابراہیم علیہ السلام کی آلہ اولاد میں سے ہے اور پھر اے ٹوزی اس وقت سے کہا کہ اللہ نے خوران میں ہی بتایا کوئی اور کتاب نہیں بتائی آپ ذرا سیریس لیں بات کو اللہ نے بتایا کہ دیکھو نجومی ستارہ پرس ستارہ پرس بلتا یہودی اور پھر جو ہے آپ کو آگ پرس آگ پرس بولے تو زوراسین اور پھر بودھ پرس بولے تو آپ ادھر آ جاؤ پیگنز جو عربستان میں تھے اب اللہ نے اس میں سلیب والوں کو یہ بھی بتایا پھر ستارہ کو یعنی یہ جتنے اب موجود مذہب ہیں ان ساروں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی تھی اس وقت یہ اے ٹوزی میرے ویڈیو کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی اے ٹوزی سارے یعنی آپ ہندو لیٹرچر میں ملے گا آپ کو سکرپچر میں ملے گا اور جو ہے بیبل میں ملے گا انہوں نے نام بدل دیا احمد اور جو ہے جان چپٹر میں تھا ایک سو چودہ میں انہوں نے بیبل بدل دی ایک تیس بار پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہیبرو کی توریت میں تھا وہ لوگوں نے بھی محمد پڑھ رہے لیکن انکار کر رہے ایسا علیہ وسلم کے جو فالوہرز ہیں کرسٹن وہ انکار کر رہے ہندو ان کے کتاب میں بھی کلیر سائن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرہے سو وہ بھی انکار کر رہے تو اے ٹوزی ہر وہ کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے الحمدللہ آنے سے پہلے کیوں کیوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد پرافٹ ہے جو پوری دنیا کے لیے آئے اور اس سے کہ پہلے کے پرافٹ کچھ حصوں کے لیے آئے جیسے عیسیٰ علیہ وسلم صرف چلنز آف اسرائیل یعنی بن اسرائیل کے لیے آئے تھے یا پھر جو ہے آپ اگر سے کوئی اور نو علیہ وسلم کا دیکھیں گے واقعہ خوران میں جودی کشتی کا تو وہ ایک خاص مقام کے لیے آئے تھے اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دیا دیکھو انڈیا کے اندر یعنی ایشیا کے اندر ایشیا کے اندر آپ کو ملے گا آپ کو ملیں گے شنٹو ریلیجن جاپان کے اندر آپ کو ملے گا جو ہے بودھیزم آپ کو یہ یہ سنگاپور کے یا پھر جو ہے آپ کو ملیشاہ تک کے یہ پورا بودھیزم ہے اور انڈیا تک ہے اور طبط تک ہے اور چینہ تک دور تک گیا اور پھر ہندویزم بودھ پرس جو عرب میں بھی تھے وہی بودھ پرس ہندوستان میں بھی تو اللہ اس طرح سے پورے ایک رغبے میں خضبے میں کتنا بڑا ہے وہ کتنا بڑا جو لینڈ ہے اس میں یہ مذہبیں بتایا پھر آفریقہ میں کونسی مذہبیں بتایا پھر جو بنی اسرائیل کی طرف جویسزم ہے پھر جو یورپ کے اندر یہ سلیب والے کرسٹینز ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سارے مذہب کو کھول کے رکھنے کے بعد میں سور بخرا میں یہ کہا کہ اگر تم گارڈ بھگوان عیشور اس کو مانتے ہو اللہ کو مانتے ہو اور پھر ججمنٹ ہے بلکی یقین کرتے ہو تو تمہارے یہ جو حساب ہے نیکی اور بدی کے حساب سے تمہارا وہ حساب لے گا اللہ تمہیں مہربان ہوگا سارے مذہب اس واسطے موجود ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سائہ نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میراج میں آگے سائہ نہیں تھا اس کے بعد کوئی پیغمد نہیں ہے یہ نشانی ہے میراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دو زغ دیکھیں عرش مولا پہ اللہ سے ملے اور پھر براخ کے ذریعہ آپ گئے یہ نشانی آپ کو جو ہے قرآن دیتا ہے اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آنے کے بعد کافروں کو بتایا کافروں نے یہ سنا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بگر سے پوچھا تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو یہ حق بلکے ابو بگر صدی اللہ علیہ وسلم سچے صادق آپ بتائے آپ کا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا دنیا میں تو اس طرح سے یقین ہو گیا تھا اب اگر ہندو کے پاس جبریل علیہ السلام یا کرشن کے پاس ہے یا یہودی کے پاس وہ آکے بلتے کہ عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں نہیں ہے یہ اتنی بڑی بات ہے دیکھو میں ایسے اشارت دیتا ہوں ہر وقت جو میرے کو میرے مسلمانوں کو جگانے کے لیے میرے مسلمانوں کو جنت پانے کے لیے میں ایک راستہ آپ لوگ کے لیے جو ہے تیار کر کے دیتا ہوں آپ پہچھان سکتے ہیں اللہ کو بلکے اب اس میں ایٹ ٹو زی کے معنی یہی ہے کہ ہر وہ مذہب کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا اور ہر مذہب دنیا میں کہا ہے صرف قرآن بتایا اللہ کیونکہ وہ آسمانوں میں وہ ہی دیکھا سب کو اور دنیا میں کون کہاں کون سے مذہب کے ساتھ کس طرح سے پوجہ پرستیش کر رہا اللہ کی عبادت کر رہا وہ حساب سے ہو جانا ہے قرآن میں ڈیٹل دیا اللہ تعالیٰ اور پھر اللہ نے کہا کہ ایک اللہ کو ماننے والا اور جو ہے روز یعنی محشر حشر کا میدان ہے اور جنجمنٹ ہے اور جو ہے اس دن اس کا وہاں ٹھہرنا ہے یہ ماننے والے کو اللہ تعالیٰ فیصلی اچھے دے گا یقین بھی دیا آسانی کے ساتھ یعنی دوسروں کے ساتھ نائنصاف ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ اس کے باوجود کرشن یہ نہیں سمجھ سک رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بینا ماں باپ کے پیدا ہوئے ان کی ہستی بڑی ہے یا بینا ماں باپ کے آدم کی ہستی بڑی تو آدم کی دیکھ رہی یہ نہیں سمجھ میں آرہا ان کو نہ بیٹا سمجھ میں آرہا نہ خدا سمجھ میں آرہا ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے اتبار سے عیسیٰ علیہ السلام دوہزار سال پہلے لوگوں نے بیٹا کے دیا دوہزار سال پہ نے ان کو خدا کے دیا اور اس سے پہلے دنیا کے اندر ہندو بھی جو خدا ہے بلکہ ناموں سے بلاتے تھے رام ہو یا کوئی سدہ منعات لات کے حساب سے بدھ پرست یا پھر جو ہے آپ یہاں ہوا الوہیم اور جو ہے یہاں ہوا یہ جو ہوا یہ ناموں سے بلاتے تھے انسین گارڈ کو تو وہ جو پرانے گارڈوں کو بلانے والے یا بدھا کو یا بدھیزم میں یا ہندویزم میں یا پھر کرسٹیانٹی سے پہلے جو بھی خدا کے تصور سے کیونکہ عیسائی کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے انکار کر دیا تھا وہ انسین گارڈ یونیورسل گارڈ بولتے ہیں اس کا نام اللہ نہیں ہے بولتے ہیں یہ ہوئے ہے بولتے ہیں تو ہشانے بولتے ہیں اس طرح سے بے شما نام ہے بولتے ہیں ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا نقصہ انکار کر دیا تھا تو دو ہزار سال پہلے کے خدا کتنے بڑے ہوں گے یہ دو ہزار سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو لا کے خدا کہنے لگے یہ بڑا ہے کہ وہ پہلے جو بھکانے لوگ وہ بڑا ہے خدا وہ سوچنا ہے ان لوگ دوسری بات یہ کہ ایک مردہ ساڑھے تین ہزار سال پہلے سے یہ زمین کے اوپر فیرون کا پڑاوہ ہے وہ جسم ہے اور عیسیٰ علیہ السلام میں لوگ مرگے بولتے ہیں کرشن مرگے بولے تو ان کا بارڈی کا ہے پھر ساڑھے تین ہزار سال پہلے کہا ہے کہ انسان جو بادشاہ تھا جو بادشاہ کے علاوہ خدای کا دعویٰ کر رہا تھا اس کی زمین کے اوپر عبرت کے طور پہ اللہ تعالیٰ خرآن میں بتا کہ زمین پہ پٹک دیا ساڑھے تین ہزار سال سے بغیر روح کے جیرا اور یہ انسان عیسیٰ علیہ السلام کی روح تھی اور ان کا جسم تھا تو مردہ جسم گیا کہا یہ نشانی یوٹیوب کے اگر سے کھے کوئی بھی سیل پی کے طور پہ یا موووی کے طور پہ دالے تو ملے گی مگر یہ نشانی عیسیٰ علیہ السلام کی کوわ نہیں ملے گی موووی کیوں نہیں ہے اور یہ مردہ کیونہیں زمین پہ جبکہ فیرون کا پڑھا بھائی ہے وہ بھی مشہور ہے دنیا میں ان سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مشہور ہے کیونکہ ہندو بھی جانتے ہیں پہلے کے اور جو ہے بودڈیس بھی جانتے ہیں اور ٹھویٰ کریشن ہندو مسلمان سب جانتے ہیں فیرون کو اب سوچو اگر ایک انسان خدا ہزاروں بنا کے انسانوں کو بھیجا تو اگر خدای کی نشانی کے لیے ایک انسان کے طور پر ایک خدا ہے یہ انسان بول کے ایک ایسا نشانی رکھ کے چلے آتا تھا انسان کے طور پر یا پھر انسان کا وہ روپ رکھے جاتا تھا آپ کو چرچ میں عیسی علیہ السلام کے پتلے ملیں گے دیکھو اس میں جان نہیں ہے اور یہ انسانی ہے فیرون انسان ہے جان ہے اس کی روح نہیں ہے مگر یہاں پتلہ رکھا ہے چرچ میں یہ غلط ہے کہ نہیں سوچو ہندو پتلہ رکھا ہے یہ غلط ہے کہ نہیں سوچو میں نئے تاریخے سے اشارے دیتا ہوں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میراج میں گئے اس کے بعد میں آپ کو کتنی تکلیفیں آئیں اب آپ سوچو 39 ارز تک آپ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں لیکن اللہ کے بندوں کو یہ معنی تھا آپ بہت نیک ہیں امین ہے امانت کی حفاظت کرتے تھے آپ جو بہترین انسان تھے بلکہ سب کو معنی تھا ہاتھے ہاتھ لیا پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر ہاتھے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجزے بھی بتائے چاند کو توڑ دیا آپ نے پھر جو خوران سب سے بڑے موجزہ ہے بلے اس کو کوئی بریک بھی نہیں کر سکتا یہ دنیا سے کوئی اٹھا نہیں سکتا اگر کوئی خدرت رکھتا تو خوران دنیا سے اٹھا لیتا تھا دیکھو سوچو اگر کسی کے بعد خدرت رہتی تو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے خدا نہیں ہے بلکہ سامنے آکے بلتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا اللہ ہے بلکہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا اللہ نہیں ہے بلکہ میں ہوں بلکہ سامنے آتا تھا نعوذ بللہ میں بعض وقت الفاظ جلدی میں بولیں شرک بدد کفر کے جیسے بھی بلدتا ہوں میرا حافظہ اتا اچھا نہیں رہتا ضعیف ہی آگئی میں گنے گار سیاہ کا عربت کروں میرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور آپ کے بھی گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور یہ جو تم دیکھتے ہو دنیا میں میرے ویڈیو آپ کو بھی عجر ملے مجھے بھی ملے اور انسانوں کو اللہ کے دین کا پرغام رکھو میں نئے نئے تاریخ سے ہزا نشانیاں دے رہا ہوں اس کالوس کما دے دی اللہ اقبال اقبال اقبال